بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیف بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اوگی فوڈ سیکریٹ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن بیک پاستہ آئیے دیکھتے ہیں پاستہ بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے چکن لیا ہے ہم نے دو سو گرام اور اسے جونین کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے چکن کٹ کرنے کے بعد اس میں ایٹ کریں گے اوریگانو پنچ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی بہت کم تھائم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بیزل اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پوڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پوڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون گارلک پوڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اولیو ایل شامل کریں گے اس میں 2 ٹی سپون اولیو ایل شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ہاف کنور کا میگی کیوب ایٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ یہ میں نے ہاف لیا ہے اور اس چکن کو ہم نے اٹالین فلیور میں کنورٹ کیا ہے اٹالین فرب اس میں یوس کیے ہیں ہم نے اور اس میں سیم اٹالین ٹیسٹ آئے گا اور یاد رکھئے گا اس میں سولٹ نہیں ڈالنا میگی میں آر ڈیڈی سولٹ ہوتا ہے ہمارا چکن اچھے سے میری نیٹ ہو گیا ہے پین میں 2 ٹی بل سپون اول شامل کریں گے اور چکن کو کریں گے فرائی یاد رکھئے گا یہاں پہ فلیم ہم نے بلکل لو رکھنی ہے اور یہ چکن ہمارا 3 سے 4 مٹ کے اندر دونوں طرف سے ریڈی ہو جائے گا اس کو ہم نے گولڈن براوز سے بھی کم کلر میں فرائی کرنا ہے بلکل لائٹ کلر دینا ہے اس کو بلکل لائٹ کچھ اس طریقے کے ساتھ 3 سے 4 مٹ کے بعد ہمارا چکن ہو گیا ریڈی مشروم سلائس لیے ہیں ہم نے یہاں پہ 50 گرام سلائس مشروم ہے آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائیں گے گرین کیپسیگم ہم نے لی ہے یہاں پہ 30 گرام اور اسے جونین کٹنگ میں اس طریقے کے ساتھ کٹ کر لیا ہے پاستہ لیں گے ہم 350 گرام یہ بوئل پاستہ ہے 350 گرام اور پاستہ بوئلنگ کا طریقہ میں آپ کو آگے سکھاتا ہوں پاستہ کیسے پرفیکٹ بوئل ہوتا ہے پاستہ بوئل کرنے کے لیے ہم نے پانی رکھا 2 ٹیبل سپونس میں اوئل شامل کریں گے 1 ٹی سپونس میں سولٹ شامل کریں گے یاد رکھئے یہ ایک ایتھنٹک ہوئے ہے پاستہ بوئل کرنے کے لیے اوئل اور سولٹ سولٹ اس لیے ڈالتے ہیں ہمارا پاستہ سالٹڈ ہو جائے اور اوئل اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہمارا پاستہ جڑنا جائے 180 گرام میں نے پاستہ لیے ہے یہ ڈبل ہو جائے گا 350 بن جائے گا تو آپ اسے کم یا زیادہ بھی بنا سکتے ہیں تو اسے 8 میٹ تک کک کرنے کے بعد اس کی جو کنار ہوتی ہے وہ سفید ہونی چاہیے تو آپ سمجھ دیجئے آپ کا پاستہ ریڈی ہے اسے 80 پرسن کک کرنے 100 نہیں کرنا کیونکہ یہ آگے بھی ہم نے کک کرنا ہے ہمارا پاستہ ریڈی پین میں شامل کریں گے 30 گرام بٹر 30 گرام میں نے بٹر لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا بٹر یوز کر سکتے ہیں unsalted اور اسی میں 30 گرام ہم میدہ ایٹ کریں گے میدے کو ایٹ کرنے کے بعد اسے لو فلم پہ 1 میٹ تک کک کرنا ہے تاکہ ہمارا فلور کک ہو جائے فلور کک ہونے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے گرین کیپسکم 30 گرام گرین کیپسکم ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے مشروب 50 گرام 50 گرام مشروب ایٹ کرنے کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس میں چکن جو ہم نے کوک کیا تھا اٹالین ہرب میں تو وہ چکن ایٹ کریں گے چکن پوڈر شامل کریں گے ہم اس میں half teaspoon half teaspoon شامل کریں گے اس میں بیزل بیزل شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے white paper half teaspoon white paper شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے thyme half teaspoon thyme شامل کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے oregano half teaspoon rose meri شامل کریں گے half teaspoon black paper پوڈر شامل کریں گے half teaspoon garlic پوڈر شامل کریں گے half teaspoon اور اسے ایک سے دو میٹ کے لیے cook کریں گے تاکہ ہماری ویجیٹیبل cook ہو جائے اور پھر ہم اس میں cream add کریں گے میں نے یہاں پہ المرائی کی cream لی ہے 500 grams cooking cream add کریں گے اور اسے دو سے تین میٹ کے لیے cook کریں گے low flame پہ یاد رکھئے گا آپ نے flame بہت low رکھنا ہے اگر آپ کا flame تیز ہوگا تو آپ کی cream سائیڈوں سے جل سکتی ہے اور دو سے تین میٹ ہم اسے یہاں پہ cook کریں گے اور پھر اس میں add کریں گے parmesan cheese تھوڑی سی parmesan cheese add کرنے کے بعد ہم final اس میں add کریں گے اپنا pasta 350 gram pasta add کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو میٹ تک cook کریں گے اور پھر اپنا پاستہ ہم bake کریں گے تو baking کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنا پاستہ colorful dots والی چیز کس طریقے کے ساتھ bake کر سکتے ہیں اب اسے ہم dish out کریں گے اور cheese ڈال کے اسے bake کریں گے میں نے یہاں پہ مزریلا cheese لی ہے 100 gram اس کی topping کے لئے اور اس کے اوپر garnish کریں گے اور پھر اسے bake کریں گے میں نے یہاں پہ 100 gram cheese لی ہے مزریلا آپ 150 بھی لے سکتے ہیں زیادہ یا کم آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر final garnish کے لئے میں نے یہاں پہ green کیپسی کم لی ہے halapino لی ہے اور black olive لی ہے اس سے ہم اس کی garnish کریں گے اور اس کو bake کریں گے میرے پاس جہاں ہے conveyer ogan اور اس کا temperature 250 ہے اور اسے میں 2 میٹ لیے ہم اسے conveyer ogan میں 250 degree centigrade پہ ہم اسے bake کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے gloves use کرنا ہے کیونکہ یہ dish بہت زیادہ overheat ہو جاتی ہے temperature کی وجہ سے الحمدلللہ سے ہمارا pasta ہو گیا bake کتنا اچھا golden color آیا ہے کتنا cheesy juicy pasta بنا ہے recipe اچھی لگیے تو recipe کو like share subscribe کرنا نہ بولی